موسیقی السلام علیکم محترم ویورز کیسے ہیں آپ؟ آپ کی صحت، آپ کی سلامتی اور آپ کی خیریت کے لئے میں ہمیشہ کے لئے دعا گوں ہوں آج ہم اس ویڈیو میں نورک سین ٹیبلٹس کو ڈسکس کریں گے نورک سین ٹیبلٹس جو ہے یہ مختلف قسم کے بیکٹیریل انفیکشن کے لئے مفید ہیں پاٹیکلرلی جو یو ٹی آئی یورینڈرو ٹریک انفیکشن ہوتی ہے اس کے لئے یہ استعمال کی جاتی ہے تو آئے اس کو تفصیل کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھتے ہیں پہلے اس کی کمپوزیشن کی طرف بڑھتے ہیں اس کی کمپوزیشن ہے نورو فلوکسسین چار سو میلی گرامی اس کی کمپوزیشن ہے اور اس کی ایک ٹیبلٹ تقریباً سترہ اٹھارہ روپے میں آتی ہے اچھا یہ فلورو کیونولون گروپ سے تعلق رکھتی ہے یہ میڈیسن جو ہے فلورو کیونولون گروپ سے تعلق رکھتی ہے اور یہ گروپ کیا ہوتا ہے یہ انٹیبیوٹکس کا گروپ ہوتا ہے جو وکٹیرل انفکشنز میں کام کرتا ہے انٹیبلٹس کو ہم یورینری ٹریک انفکشن کے لئے استعمال کرتے ہیں جس کو یوٹی آئی کہتے ہیں یعنی پیشارک کی نئے لکھا جو انفکشن ہوتا ہے اس کے لئے یہ استعمال کیا جاتا ہے انٹیبلٹس کو مسانی میں انفکشن کے لئے استعمال کرتے ہیں اگر مسانے میں جو پیش یعنی چھوٹی پیشارک پر مسانہ ہوتا ہے اس میں اگر انفکشن ہو تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر گردوں میں انفکشن ہو تو اس کے لئے بھی نوروکس انٹیبلٹس استعمال کر سکتے ہیں یہ اس کے لئے بھی مفید ہے اچھا اس کے علاوہ پروسٹیٹ کے انفکشن کے لئے بھی آپ نوروکس انٹیبلٹس کو استعمال کر سکتے ہیں گنوریا انفکشن گنوریا انفکشن کے لئے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن گنوریا انفکشن کیا ہے گنوریا انفکشن جو ہے یہ بھی ایک بیکٹیریا کی وجہ سے یہ انفکشن کارز ہوتا ہے جو کہ سیکشولی ٹرنسمنٹڈ بیکٹیریا ہے اور یہ انفکشن کہاں پر ہوتا ہے گنوریا انفکشن ترات میں بھی ہوتا ہے اور جو جنسی آزا ہے وہاں پر بھی ہوتا ہے جہنہ میں بھی وغیر مطلب جنسی جو آزا ہے اس میں یہ انفکشن پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایسے انفکشن کے لیے بھی نوروکسین ٹیبلٹس آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر پیشاب کی نالی میں جنن ہو تو اس کے لیے بھی یہ نوروکسین ٹیبلٹس استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے مفید ہیں اب اس کے سیڈ ایفکٹس کو دیکھتے ہیں کہ نوروکسین ٹیبلٹس کے ممکنہ سیڈ ایفکٹس کیا ہو سکتے ہیں تو اس سے مطلی ہو سکتی ہے یعنی دن خراب ہو سکتا ہے الٹی ہو سکتی ہے پیٹ میں درد محسوس ہو سکتا ہے دست لگ سکتے ہیں سر کا درد ہو سکتا ہے سر چکرا سکتا ہے اب اس کے استعمال کو پڑھتے ہیں کہ اس کے لیوز کو ہم کس طرح لے سکتے ہیں ایک ٹیبلٹ صبح ایک شام کھانے کے بعد آپ استعمال کریں یعنی دن میں دو مرتفع پیشاب کی نالی میں پورا انفکشن کیلئے ایک ہفتے تک استعمال کریں اگر انفکشن مطلب بہت دینے سے ہو تو اس کے لیے آپ سات دن تک استعمال کریں اگر مسئلہ شدید نہ ہو مطلب مسئلہ معمولی ہو انفکشن ہو لیکن اتنی پورای نہیں ہو تو پھر آپ تین سے پانچ دن تک استعمال کریں یعنی تین دن تک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر مطلوبہ نتائجن حاصل نہ ہو تو پھر آپ پانچ دن تک استعمال کر سکتے ہیں اب اس کی کانٹرا انڈکیشنز کو پڑھتے ہیں کہ کن لوگوں کو یہ استعمال نہیں کرن چاہیے ہائپرسنسٹو لوگ استعمال نہ کریں یعنی جو اجزاء ہے نورو فلوکسسین اس سے الرجک ہو تو وہ لوگ اس کو استعمال نہ کریں ہائملا خواتین یعنی پرگلن جو خواتین بہنے ہیں وہ بھی اس کو استعمال نہ کریں دودھ پلاتی مائے جو ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اسی مائے بھی انٹیبلٹس کو استعمال نہ کریں تو ڈیر ویورز یہ تھی نوروکس انٹیبلٹس کے uses, side effects اور counter-indications اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ریکریسٹ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا پتا چل سکیں